مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے توبہ کرتا ہوں نادم ہوتا ہوں ضمیر بھی ملامت کرتا ہے لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوع کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی کیا انسان اس حد تک کمزور ہے تدارک کیا کرنا چاہیے تدارک کیا ہوگا تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجے اور گہرا کیجے اور گہرا کیجے جس کا بمبہ اور سرچشمہ قرآن ہے قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں ترجمہ سے نہیں ترجمہ سیکھن ہینڈ نالج ہے ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھ سے نہیں تو وہ سیکھن ہینڈ نالج ہے وہ نالج دے سکتا انسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہے اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا اچھا یہ بھی ہے کہ بعض تباہ جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغیر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغیر لیتے ہیں ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے مثلا بعض لوگ سجلت چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں آٹھ مہینے دس مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عود کر گئے تو یہ وہ ان کی جو will power ہے strength of determination وہ کم ہے تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے تووابون خطاؤن کلو بنی آدم خطاؤن اور خیر الخطائین التوابون تمام انسان انتہائی خطاکار ہیں ان خطاکاروں میں وہ ہیں جو توبہ بہت کرتے ہیں اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا اس وقت دل کے اندر جو ہے پشمانی ہونی چاہیے اور اگر وہ حقوق و لبات کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اسے معافی حاصل کریں یا کمپنسیٹ کریں اس لیے کہ حقوق و لبات کے جو عاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہوگئے پھر توبہ کریں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں جڑے رہے اللہ کے ساتھ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کسی بچے کو ماں مار رہی ہے وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے پھر دوبارہ تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ کے رکھی ہے آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے قُلْ قُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی مصرت کے مطابق حساب لے گا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مُسْعَهَا